تیرے گنشن سے جا رہے ہیں ہم معاف کرنا خطائیں سب میری نہائیت قابل اعترام رئیس مدرسہ ملک علی نواز صاحب اور تمام اساتھ سے اقرام اور میں ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم زندگی کے پانچ برس ایسے گزرے ہیں جیسے کل کی بات ہوں گزرے سال ہم نے جماعت ہم کو الویدہ کیا تھا اور آج ہم اس الویدہی تقریب میں یادوں کو اکٹھا کرنے میں مصروف عمل ہیں خوشی ضرور ہے کہ ہم جماعت نہم اور تمام اساتھ سے اقرام کی دعائیں لے کر یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں مگر اساتھ سے کا کس طرح شکریہ ادا کروں اس صدارے کو کس طرح الویدہ کروں جس نے ہمیں نور عطا کیا جس نے ہمیں صراط مستقیم کی راہ دی جس نے ہماری تربیت کی جس نے ہمیں اخلاقیات کی وہ تعلیم دی جو کوئی اور نہ دے سکا جنابہ اللہ ارشد صاحب کو ہم کیسے بلا پائیں گے جنہوں نے ہمیشہ ہماری بہتری کی فکر کی پی ارشد تمہارا شکریہ کہ تم نے زندگی کے گر سکھائے جنابہ اللہ آج ہمارے میزبان وہ استاد جن کا نام شاہد رسول صاحب ہے شاہد رسول صاحب اس ادارے میں محبتوں اور عقیقتوں کا پیغام دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں آج ہمارے دام شاہد رسول صاحب کا اطلاقہ رہائے سے شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے دعاوں کے ساتھ ہمیں ہمیں الہداء کہنے کے لیے اس الہدائی پارٹی کا احتمام فرمایا وفا کے شاہد سخا کے شاہد سلام تجھ پر دعا کے عابد دعا کے عابد سلام تجھ پر آج کی اس تقریم میں خود کو مہمان ظاہر کرتے ہوئے عجیم محسوس کر رہا ہوں کہ جس ہی دارے نے پانچ سال ہمیں اپنی اغوش میں پالا ہمیں وفائیں دیں ہمیں دعائیں دیں ہماری تربیت کی ہمیں آدمی سے انسان بنایا ہمیں احساس کی دولت سے مالہ مال کیا ہم اسے کیسے بلا پائیں گے جناب والا علی نواز صاحب کی تمام طلبہ سے ہمدردی اور احساس اور احساس سے ذمہ داری طلبہ کی ہر حوالے سے تربیت اور کردار سازی احساس سے اور طلبہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے یقیناً ہم مرتے ڈمتک ادارے کے تمام احساس سے دعاوں کے طالب ہیں اور طالب رہیں گے پیار کا ساتھ کا فلا رکھو معاف کرنے کا حوصلہ رکھو زندگی کہہ رہی ہے عابد سے زندگانی کا حضہ رکھو جناب والا اس صدارے کا ہر استاد جنہوں نے ہمارا پیریل لیا یا نہیں